اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ کو شکر آف سنائے آپ کو عزیراعظم اسمبلییں توڑ کے یہاں انجوائے کر رہے ہیں؟ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اسمبلی ٹوٹ گیا تو کوئی سوک تو منا نہیں سکتے دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے باکسان کیا انہوں نے اچھا کیا اسمبلییں توڑ کے؟ نہیں دیکھیں قانون کو توڑنا تو اچھی بات نہیں ہے آئین ٹوٹ ہے آئین ٹوٹنا اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اب ٹھو گیا جو تو دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا تھا کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ اور بھی کوئی طریقے ہیں؟ اور تو دوسرا یہی طریقہ تھا کہ مصطافہ ہوتے ہیں کوئی دوسرا بزیراعظم علیکٹ ہوتا ہے یہی دوسرا طریقہ تھا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو کیوں سانا چاہیے آپ کے علاوہ سے جو پاکستان کے لئے ٹھیک ہو؟ ابھی فلال تو مجھے کوئی نہیں نظر آتا مواشی؟ کیوں؟ کوئی بھی نہیں ہے کوئی اور کوئی نیا ینگ اٹھے تو اس کے بارے میں میں سوچ سکتے ہیں فلال کے لئے تو مجھے نہیں لگتا سب ازمائے ہوئے ہیں میں اگر کسی کو چوز کروں تو کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کسی ملک کا جب کنون کچھ نے توڑا ہے تو وہ اس ملک کے کابل تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اب ایک کس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے کنون کا اترام نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر اپنا حق ہی نہیں ہے کہ آپ کہنا جاؤ گا کہ میں پاکستان کے لئے کام کر رہا ہوں یہ تو آپ کا بالکل حق نہیں بنتا تو آپ کو کون سا وزیر آدم جو ہونا چاہیے کون سا لگتا ہے کہ کون سا ہونا چاہیے ابھی تو وزیر آدم کے بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ جتنے بھی ہیں نا اسی اپنا سوچتے ہیں اپنی جیب کا سوچتے ہیں وہ پاکستانی قوم کے لئے نہیں سوچ سکتے اچھا یہ دیکھیں اب الیکشن دوبارہ ہوں گے نبی دن کے ٹائم دی ہے تو اس سے تو پھر عوام پہ بوجھ ہوگا بلڈن جتنے عوام پر یہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے جب کا پاکستان منا بلڈن پر کوم پہ ہی رہا ہے کسی اور بندے پہ ترائی تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتے کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو ہم نے چوز کرنا ہمارے سیٹی کے لئے جو نمائندہ ہے ہم تو وہ چوز کرتے ہیں اگر ہمارے نمائندہ پہ ہوتا کہ وہ کدھر جاتے ہیں تو اس سے بہتر نمائندہ ہی سوچتے ہیں ہم تو اپنی دم سے بہتر چوز کرتے ہیں پر وہ آگے جاں کیا نکلے گا اس کے بارے میں ہم تو نہیں کہا کسی کے اندر کا تو ہم جانتے ہیں بہت اچھا ہے نمائندہ پرانے پرانے پہر ہونا چاہتے ہیں سارے امار ملہن لٹے ہیں انہوں کو بچیں جانتے ہیں لیکشن تو با رہا ہے کہ اوامدی پہنا ہے اوامدی کے پاس نکلنے نہیں اگر اب اوامدی سارے کو ہلائی پر مہنگا ہی یہ نہ جانکے تائد نہ کتیں کوئی بلیک مار کی گھرے سا بنا کٹا وزیر اعظام ہونا چاہیدہ مولانا چاہیدہ نئی کذیب نہیں ہو سکتا مولانا فضال احمد کذیب نہیں ہو سکتا مولانا خود امانا ہے اوٹھا بلاغل بٹو اوہ نہیں ہلے جو کا نہیں ہلے بچہ 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 مولانا چاہیدہ مولانا چاہیدہ سر کانون کی پاسداری نہیں کی گئی ہمارے آئین میں نہیں تھا تو نہیں اچھا ہوا قانون کی پاسداری ہوئی ہے تو نہیں اچھا ہوا نا تو کون سا سی ریدہ مونو چاہیے ملک کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے دیکھیں نون لیگ اچھا تھا مہنگائی نہیں تھی ہے اب مہنگائی دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے گریب کے گھر میں آپ دو ٹائم کا کھانا بہت مشکل ہے نہیں ہو رہا تو کیا لگتا ہے جو تین ماہ بعد الیکشن ہوں گے کون آئے گا انشاءاللہ نون لکھ جو آج ہوا اسمبلیاں ڈوڑ گئی کیا کمچائیں گے آپ اسمبلیاں ڈوڑ گئی ہیں ہاں نہیں یہ کوئی مدد پوری کرنی جائے 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 آپ کے لیے سے پہنے سام زیریادم ہو مچھے پاکستان کے لیے وہ نہیں ہوا وہ بہر بٹھا نہیں ہوئی بیانی سنا رہے ہیں دو دن پہلے بکاری بنا رہے ہیں تو نہیں نا یہاں چاہیے تو بلاول پہنے بلاول ابھی ہے جب تک اپنے باپ کے ساتھ جو اس کے باپ نے کہنا سنا وہ ہی کرنا بھی وہ نہیں ہے جس کا باپ ہی کہہ رہا تھا پاکستان بنا نہیں ہم شامبلین سے آئے ہم اس سے زیرادم بنا رہے ہیں تو وہ تو تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کو نہیں ہے کوئی تیاری نہیں زیرادم امران خان سے تو کیا لگتا ہے آئے گا واپس کے انشاءاللہ انشاءاللہ لگتا ہے کہ امران خان کو ہی آنا چاہے تو وہ ہی آئے گا انشاءاللہ تو انوازلیف نہیں ٹھیک؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری دالتوں نے اسے اکرپٹ کا درجہ دیا تو میں ہم کیسے مان سکتے ہیں میں تو کبھی نہیں مانوں گا وہ بھی اس کے ساتھ ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں سارے سب کو بتا ہے بلاول بلاول وہ بھی سب اکٹھے ملے ہوئے ہیں ایک شخص کو گرانے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کو ہی آنا چاہے اور وہ ہی آئے گا انشاءاللہ تو آج یہ سمجھیں جو ٹوٹے ہیں وہ اچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ باہر کی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے جو لے کے یہ چلے ہیں تو امران خان نے یہ کبھی نہیں ہونے دیا اور نہ اس نے ہونے دینا ہے کبھی انشاءاللہ امران خان ہی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مہنگائی کی حساب سے سائی ہوا ہے تو کون سا وزیراعظم ہونا چاہئے نواز شریف ٹھیک ہے؟ نواز شریف صحیح ہے صحیح ہے؟ وہ تو ابھی حکومت امران خان کی اس لئے دنیا ہے ہو سکے تو آ سکے ہو سکے تو تنفرم نہیں ہے امران خان جندہ بات جندہ بات وہ تو ختم ہو گیا ہم دعا کریں کہ فرسیا ہے فرسیا ہے؟ اس کو نکالنا ہے یہاں سے ملک سے نکالنا ہے؟ نہیں نہیں وہ میری بات ہیں وہ بندہ آپ ٹھیک ہے جو اس کے نیچے کو کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہم 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 اگر امران خان نہیں تو کوئی اور کون سا بندہ ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کو دعا کرتے ہیں کوئی بھی آئے صحیح آئے تو یہ اس ملک کو صحیح چلا ساگیے امران خان زندہ بہا نہیں امران خان کے لائے کوئی اور آپشن ہے آپ پاس؟ نہیں کوئی بھی آئے اچھا ہے ملک سے کوئی ہے اچھا نہیں مجھے ملانا فضل رحمان کیا نہیں نہیں وہ ڈیزیل ہے ڈیزیل ہے بلاول بٹو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں وہ صحیح نہیں ہے اس کو اردو بولنا بھی صحیح نہیں ہے کہاں پہ ٹانگ رہی ہے اس کی